بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے جوٹیوب چینل میں آج جس حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہوں اور جس ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے یہ خواتین کا ایک بہت عام اور بہت زدہ پریشان کرنے والا یہ معاملہ ہے اور بہت ساری خواتین اس وجہ سے پریشانی کا شکار رہتی ہیں تو آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں یا جو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ہمارے پاس یہ خواتین کا ایک بہت ہی عام اور عام ڈیلی روٹین میں پیش آنے جو ہے وہ مسئلہ ہے اور بہت ساری خواتین اس کا شکار رہتی ہیں تو سب سے پہلے تو تھوڑی بہت وجوہات میں آپ کو بتاؤں گی ریزن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلی بات کہ ہماری جو ہمارے اندر جو ایمیونٹی ہے اور اس کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہماری قوت مدافعت اچھی ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہماری جو باڈی کے اندر جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہوگی تو اگر آپ اپنی جسمانی صفائی ستری کا خیال نہیں رکھتیں تو ان خواتین کو بھی کیا ہوگا کہ جو ویجنرل جسٹارڈ ہے جو لکوری کی تکلیفہ وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی جب آپ میڈیسن کے استعمال کرتی ہیں جو درد کو کم کرتی ہیں اور اس طرح کی جو میڈیسن آپ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو ویجنرل جسٹارڈر یہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر ہیٹ بڑھ جاتی ہے اور اکثر خواتین میں ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جو پیش آتا ہے اور وہ خواتین جو جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتی ہیں ویکنس کا شکار ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو لکوریا کی تکلیف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ خواتین ان کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے وہ دودھ کے استعمال نہیں کرتی وہ کلشم کے جو سپلیمنٹر وہ نہیں دیتی تو کیا ہوگا کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی جو ویجنرل جسٹارڈر ہے وہ بڑھ جائے گا اگر آپ دیری روٹین میں اگر آپ کا جو ویجنرل جسٹارڈر ہے جو جو لکوریا ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کو خارج وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی آپ کو اپنے جو پیٹ کا جو نشلہ حصہ ہے اس میں اگر آپ کو کوئی درد وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت اطاعت کی آپ کو ضرورت ہوگی اور تھوڑی بہت میڈیسن کی جس سے آپ ریکوور ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو ویجنرل جسٹارڈر ہے اس میں سمیل آ رہی ہے اس میں کوئی بدبوہ آ رہی ہے یا اس کا کلر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ گرین ہے یا یلوش کلر ہے تو پھر آپ کو اپنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیور بھی ہو رہا ہے اور آپ کی جو پیٹ کے نشلے سے میدارد ہے تو اس صورت میں آپ کو اپنے جو لیڈی ڈاکٹر ہیں ان سے ضرور جا کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے کیونکہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ انفیکشن کی وجہ سے پھر ویجنرل جسٹ بڑھ جاتا ہے تو اس حوالے سے میں ہومیوپیتھی میڈیسن آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہمارے پاس میڈیسن ہے بروکس ہومیوپیتھی لیوارٹری کی یہ لیکل سٹاپ سیرپ ہے اور اس کی آپ نے دو دو چمیں دین میں تین دفعہ لینے ہیں یہ لیکوریوکو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے نیکس ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے ٹیبلٹ سیپیا اور یہ بھی ہم کمپنی کی ہیں یہ ایک ٹیبلٹ آپ نے صبح پہرشام پانی کے ساتھ لے لینے ہیں میڈیسن آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ایچ آر فورٹی سیکس یہ بھی لیکوریوکو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے علاج کرنے کے لیے بہت ہی اچھی اور افیکٹیو میڈیسن ہے اس کی آپ نے بیس کترے صبح پہرشام ایک کپ پانی ملا کے لینے ہیں اور یہ خواتین جو آپ کو لے سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھا پیسہ کیجئے اپنے جو ڈائٹ ہے اس کا بھی خیال رکھیں دودھ کے استعمال ضرور کریں کیلہ استعمال کریں اور بہت زیادہ جو جسمانی محنت مشکت ہے اس میں سے اپنے آرام کا ٹائم بھی ضرور نکال لیں اور اپنی جو جسمانی صفائی صدرہ یا اس کا بھی ضرور خیال لکھیں کیونکہ جتنا آپ صاف صدری رہیں گی اور اتنا زیادہ آپ کے جو مسئلہ ہے وہ قبر میں رہے گا تو یہ کچھ ضروری میڈیسن دیجئے آپ کو بتائیں اور باقی جو اشتاتی تدابیر ہے وہ بھی ضرور کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں مزید کی سی ایسی زی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو تب تک کے لیے لعافظ موسیقی موسیقی